سورہ نمبر چھتیس پارہ نمبر بائیس اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على سراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عاناقهم اغلالا فهی الى الاثقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَسَبَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ انما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَى وَخَشِيَ الرَّحِمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّا شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَسْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّسْنَا بِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَتَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا تَائِرُكُمْ مَعَاكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَخْسَلْ مَدِينَتِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَا يَوْقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ اکیس آیتوں کی تلاوات آپ کے سامنے ابھی کی ہے سورہ یاسین کی سورہ یاسین وہ مبارک سورہ ہے جسے روایت میں قلب قرآن کہا جاتا ہے دل قرآن کا دل ہر جسم کے لئے ایک قلب ہوتا ہے ہر جسم کے لئے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ سورہ کتنی عظمتوں والا سورہ ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے سے خیرِ دنیا اور آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو بھی سورہِ مبارکہِ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا خیر دونوں کی اچھائی دونوں کی بھلائی اس کے حوالے کرے گا بشرتے کے تلاوت صرف تلاوت نہ ہو تلاوت صرف تلاوت کا مطلب کیا یعنی پڑھ لیا اور گزر گئے ایسی نہ ہو بلکہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہو یہ باقاعدہ احتمام کے ساتھ ہو جو قرآن کی تلاوت کا حق ہے جو قرآن کی تلاوت کی شرطیں ہیں جو قرآن کی تلاوت کا احترام ہے جو قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں روایتوں میں تعقید ہے ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر انسان نے تلاوت کی ہے دل سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے آیتوں کی تلاوت کے کرنے کے ساتھ کم سے کم تھوڑا بہت متوجہ ہوا ہے اس میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کن چیزوں کے سلسلے میں یہاں کے اوپر بیان فرما رہا ہے اس کے مفاہیم پر نظر رکھے بلکہ اس عہد الہی کو بھی یاد رکھے جو اسے لیا گیا ہے اس سورے میں اللہ نے انسان سے اہد لیا ہے اقرار لیا ہے اب وہ کون سا اقرار ہے کون سا اہد ہے اللہ نے اس کو اس کو یہاں پر بتایا ہے کہ کون سا اہد اور کون سا وعدہ ہے لہذا اس کم سے کم جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو کم سے کم وہ اہد تو ہماری نظروں میں ہو کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ ہمارا پورا بھی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ہم جو اس کی فطرت سے لیا گیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرے گا اور رب العالمین کی عبادت سے انحراف نہ کرے گا یہ سورہ مبارکہ یاسین کی فضیلت ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے جس طریقے سے ہر جسم کے لیے ایک دل ہوتا ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا خیر عطا کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تلاوت تلاوت کے انداز میں ہو اور کم سے کم اس کے مانا اور مفاہیم سے انسان آگاہ ہو اور جو اس نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کم سے کم اس عہد کے اوپر عمل پیراہ ہو یا اس کی نظر میں ہو یہ تو ہو گئی سورہ یاسین کی فضیلت اب اس کا ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یاسین یاسین جس طریقے سے الف لام میم حام میم ویسے یاسین تاہا یہ حروف مقتیات ہیں اور اس کے سلسلے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس کے سلسلے میں آپ کو بعض تفسیروں میں کچھ توضیحات ملیں گی کہ مثلا علی ف لام میم سے مراد یہ ہے اور یاسین سے مراد یہ ہے اور تاہا سے مراد یہ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ کوٹ ورڈ ہیں اللہ اور پیغمبر خطی مرتبت اور ان کے اہلِ بیت کے درمیان اب ظاہر جو بات کوٹ ورڈ عام لوگ نہیں جانتے ہیں کوٹ ورڈ بس اللہ جانتا ہے کہ جس نے وہ کوٹ بھیجا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جن کے لیے وہ کوٹ بھیجا ہے اور ویسے ہاں عام طور سے جس طریقے سے خود تاہا اور یاسین دونوں کے لیے کہا گیا کہ یہ خود رسول اللہ کے نام ہیں تو سوال یہ ہے کہ یاسین ہیں تو کیوں یاسین ہیں یا سے کیا مراد ہے سین سے کیا مراد ہے لیکن اس کی وضاحت آپ کو نہیں ملے گی قرآن حکیم کی قسم ایک تو خود رسول اللہ کے نام سے اگر یاسین سے مراد رسول اللہ ہیں کے عام طور سے روایتوں میں ہیں تو ایک تو خود شروعات رسول اللہ کے نام سے ہے یاسین اب اس کے بعد قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں خود رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اسی قرآن کی کہ آپ مرسلین میں سے یعنی ہیں آپ رسولوں میں سے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کے یہاں پر کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ مرسلین میں سے ہیں کیوں کی جس وقت پیغمبر خطی مرتبت مکہ گلیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سب پیغمبر کو جھٹلاتے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ پیغمبر نے خود گڑھ لیا ہے اور یہ ایک یہودی وہاں رہتا ہے صفا کی پیچھے مروہ کی پیچھے یہ اس سے کچھ سیکھ کے آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم لوگوں کو یہ وہ پڑھاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا ہے ان کو خود کچھ نہیں آتا ہے یہ اس سے جا کے وہ جو کچھ بتاتا ہے وہی وہ اگر وہ یہودی اتنا ہی پڑھا لکھا تھا اور اتنی اس کے پاس اللہ والی باتیں آتی تھی تو وہ خود کو بھی دعویٰ کر دیا اس نے خود اس نے کیوں نہیں بیان کر دی آئیتیں اچھا رسول اللہ سے کسی اور سے بیان کر دیتا یا خود کہہ دیتا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ خود کفار مشرقین کی طرف سے الزامات تھے ورنہ اللہ کے رسول کی جو شان وہی شان ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں بلکل سیدھے راستے پر ہیں اب یہاں کو پر ایک فٹ نوٹ ہے کیوں اللہ نے کہا سیدھے راستے پر ہیں اور خود رسول اللہ کیلئے کہہ رہا ہے کہ بلکل آپ سیدھے راستے پر ہیں قرآن کریم نے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں سراتِ مستقیم کی ہدایت دی ہے اور پیغمبر اسلام کے تذکرے میں اعلان کیا ہے کہ آپ سراتِ مستقیم پر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیدھے راستے کی طرف انبیاء کرام کی ہدایت کی گئی ہے وہ وہی راستہ ہے جس پر پیغمبر اسلام کو چلنے کے لئے کہا گیا ہے اور یہ تمام انبیاء کے درمیان آپ کا خصوصی امتیاز ہے جس کی طرف روایات میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی تمام انبیاء میں یہ خود رسول اللہ ہے جن کے لئے خصوصی طور پر اللہ نے کہا ہے کہ آپ بلکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں یہ قرآن خداِ عزیز و قہار کا نازل کیا ہوا ہے یہ ایک طرف عزیز بھی ہے دوسری طرف قہار بھی ہے قرآن مجید کا یہ بھی ایک امتیاز اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی دو طریقے کی صفتیں ایک ہی جگہ پہ ملیں گی آپ کو ایک طرف جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہیں دوسری طرف جبار اور قہار وہ صفتیں بھی ہیں تو یہاں کے اوپر ایک طرف عزیز ہے عزت والا ہے وہیں دوسری طرف قہار ہے حکومت والا اور طاقت والا اور قدرت والا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرائیا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم نے ان کی گردن میں توک ڈال دیئے ہیں جو ان کی تھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ہیں اور ان کے لیے سب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کے سلسلے میں میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کی جو آیتیں آتی ہیں تو کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اگر ایسا ہو گیا تو پھر تبلیغ کا فائدہ کیا ہے یا پھر اس میں انسان کی اپنی غلطی کیا ہے جب خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آئے گا ہی نہیں تو پھر اس میں خود انسان کی غلطی کیا ہے جب پہلے سے اللہ کو پتا تھا اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے ہی اور اللہ نے ہر انسان کے اوپر اس کے لحاظ سے خجد بھی تمام کی ہے باقی ہدایت کا راستہ کسی کے لیے بند نہیں کیا اللہ نے ہمارا کام ہدایت دکھانا ہے ہم نے تم کو بتا دیا دیکھو یہ ہدایت کا راستہ ہے اس راستے پہ چلو گے جنت آئے گی اس راستے پہ چلو گے جہنم آئے گی اب تمہارا اختیار ہے چاہے تم اس راستے پہ چل کے جنت میں چلے جاؤ یا اس راستے پہ چل کے جہنم میں چلے جاؤ لیکن کیونکہ اللہ غائر اور ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے اس کے باوجود اس نے فورا نہیں کہہ دیا کہ دیکھیں مکہ والوں کو ڈرانا نہیں اس میں سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے رسول کی طرف سے پہلے ہر طریقے سے خجد تمام کر لی اب جب انہوں نے کانٹے بھی چھائے گالیاں دیں تحمتیں لگائیں الزامات لگائیں زد پڑ گئے پیغمبر پہ لڑنے کے لیے آگئے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ یہ تو جانتا ہی تھا اب اللہ اپنے حبیب کو ایک طریقے سے تسلی دے رہا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے اندر سے یار اتنا ہم سب محنت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سب کچھ بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں اور پھر بھی سامنے والا جو ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں انسان کیا ہوتا ٹوٹ جاتا ہے اللہ ایک طریقے سے اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے کہ دیکھیں ان کے چکر میں آپ نہ پڑھیں یہ ماننے والے اپنے سماج میں کہتے نہیں ہیں ارے صاحب ان کو کیا ان کو یہ تو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں یہ کام کبھی ایسا یہ صدریں گے ہی نہیں ہے گھر میں ایسا ہوتا ہے خاندہ ارے یہ کمبک صدرنے والا ہی نہیں تو یہ صدرنے والا ہی نہیں تو اس کے حالات کو دیکھ کے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدرنے والا نہیں ہے یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے یہ ماننے والا نہیں ہے اس کے حالات دیکھے جاتے ہیں بس ایسے ہی اللہ کی نظر میں تو سب کچھ ہے تو ایک طریقے سے خود پیغبر کو ایک تسلی دینا ہے آپ صرف ان لوگوں کو ڈر آ سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں نصیحت کی پیروی کریں جو نصیحت کو قبول کریں بلکل صاف بات ہے کہ اگر ایک مسئلہ بتانا ہے سمجھانا ہے کوئی چیز تو ضائع کس کو سمجھائی جائے گی جو مسئلہ سننے کے لئے تیار ہو جو بات سمجھنے کے لئے تیار ہو اسی کو تو سمجھائے جائے گا آپ ما شاء اللہ سے درس میں آئے ہیں کہے کے لئے آئے ہیں سننے کے لئے سننے کے لئے آئے تو سنائے جائے گا آباد امبر چوک کو گھومہ کری آباد کے مولانا تو بتاتے ہی تو مولانا کیا بتا ہے مولانا یہاں آؤ تو بتا ہے نا وہاں بچوک کو تھوڑے جائیں گے بتانے کے لئے اور رسول اللہ تو ہاں بچوک بھی جاتے تھے بتانے کے لئے وہاں سلارشاہ بھی جاتے تھے چورہے چورہے گھومتے تھے قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایسا نہ کرو اس کے ساتھ اس طریقے سے بڑھتا ہو کرو خود پیغمبر کہ جو صیرت رہی پیغمبر کا جو کردار رہا وہ بہت بلند کردار آپ صرف ان لوگوں کو ڈال آسکتے ہیں جو نصیحت کا اتباہ کریں اور بغیر دیکھے اور غیب بے خدا سے ڈرتے رہیں اور آپ صرف ان کو جو نصیحت کا اتباہ کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت عجر کی خوشخبری دے دیجئے یہاں کبر بھی ایک پیرا گراف ہے اس کو بھی پڑھ لوں ہدایت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے یا ہدایت دینے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں اول انسان ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو آمادہ ہو اگر ہدایت کب دی جائے گی جب سامنے والا ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے دل و دماغ میں نصیحت کو سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو سامنے والا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے آپ جو بتا رہے ہو تو زہر بچے سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کو نصیحت کرنے کا فائدہ کیا ہے نصیحت اسے کی جاتی ہے جو سمجھدار ہو یا سمجھتا ہو ایک دیوانہ ہے ایک پاگل ہے یا ویسی ہے لیکن وہ اپنا آتا ہے بیٹھتا ہے لیکن اپنے معلومہ کیا اپنے ہوتا موبائل میں لگے ہوئے ان کو سننا ہی نہیں ان کو تو اپنا موبائل کرنا ہے تو نصیحت کس کو کی جائے گی جو نصیحت سننے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے تیار ہو آمادہ ہو اور لیکن جو نصیحت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آمادہ ہی نہیں ہے اس کو کیسے نصیحت کی جائے گی یہ اول شرط ہے کہ کم سے کم جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ نصیحت کرنے کے لیے یا نصیحت لینے کے لیے تیار اور آمادہ ہو نمبر دو اس کے دل میں بغیر دیکھے بھی رحمان کا خوف ہو یہ بہت بڑی شرط ہے اللہ کو دیکھا نہیں کسی نے لیکن نصیحت قبول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو وہ لفظ رحمان سے اس دھوکے میں نہ رہے کہ اس کے یہاں عذاب کا گزر نہیں ہے اور وہ تو رحمان ہے ہم کچھ بھی کریں وہ اللہ رحم کرے گا بلکہ رحمت کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے قہر اور غزب سے خوف زدہ بھی رہے میں نے کہا ایک طرف عزیز بھی ہے دوسری طرف قہار بھی ہے تو خالی عزیزی نہیں ہے وہ قہار بھی ہے جہاں ایک طرف وہ حکمت والا اور رحمت والا اور رحم کرنے والا اور مہربان ہے وہیں دوسری طرف قہار بھی ہے لہذا اگر ایک طرف ہمیں امید ہو کہ ہاں یہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا دوسری طرف یہ بھی ہو کہ نہیں بھائی اسی قرآن میں وہ بھی ہے کہ وہ قہار ہے چبار ہے اور وہ کسی بھی ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے گا یہ بھی ہے تاکہ دل نرم رہے اور نصیحت اثر کر سکے یعنی نصیحت قبول کرنے کے لئے دو شرطیں بیان کی گئی ایک نصیحت قبول کرنے کے لئے آمادہ اور تیار ہو دوسرے دل میں کم سے کم تھوڑا بہت خوف خدا یا خوف آخرت ہو تو تب ہی سامنے والا نصیحت کو قبول کرے گا بے شک ہمیں مردوں کو ہمیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزرے ہوئے آمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شئے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے اوام مبین ہم نے ہر شئے کو اب یہاں کے اوپر یہ امام مبین کون ہے امام مبین سے مراد کیا ہے تو امام مبین سے مراد روایتوں میں امہ اتھار علیہ السلام کی زوات مقدسہ کو لیا گیا ہے جنہیں پروردگار عالم نے اپنے علوم کا مخزن اور اپنی مشیت کا محل و مرکز قرار دیا ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام کی زوات مقدسہ وہ ہیں جن کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شئے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے اہل بیت کے علاوہ کوئی ہے جس کو ان تمام علوم کا علم اور خزانہ دار بنایا گیا ہو اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کو تمام اللہ نے اپنے علوم کا خزانہ دار اور امانت دار اور وارز اور اس طریقے کی جو اسطلاحیں ہیں ان کو بنایا ہے لہذا امام مبین سے مراد آل محمد علیہ السلام اور مشہور قول کی بنیاد پر امام مبین مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں ایک چیز اور ارض کر دوں کچھ سائیڈ میں جو فٹ نوٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا اچھا ہے اور کام کا ہے قرآن ذاتی طور پر حکمت سے بھرا ہوا ہے ذاتی طور پر قرآن میں جتنی باتیں ہیں سب حکمت والی ہیں اور تنزیل کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے خداِ عزیز و رحیم کی تنزیل یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے یعنی اس خدا کی تنزیل ہے جو بے ایمانوں پر غلبہ رکھنے والا اور صاحبان ایمان پر رحم کرنے والا ہے شروع میں جیسا کی ارشاد ہوا تھا قرآن میں دوسری چیز کفار کو قیامت کے دن آگ کی دیواروں کے درمیان محبوس کر دیا جائے گا یہ جو کہانی تھا کہ ہم ان کے گرد بڑی بڑی دیواریں اٹھا دیں گے اور پھر یہ وہاں سے نکل نہ سکیں گے اور کچھ سننا سکیں گے اس سے مراد یہ ہے کفار کو قیامت کے دن آگ کی دیواروں کے درمیان محبوس کر دیا جائے گا چاروں طرف سے گھیر دیا جائے گا اور عذاب اس طرح ان پر مسلط ہو جائے گا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا چاروں طرف عذاب ہی عذاب ہوگا چاروں طرف سختیاں ہی سختیاں ہوں گی چاروں طرف جو ہے وہ تکلیفی تکلیف ہوگی انسان کی فکر کے دو عالم ہیں ایک ہے آفاق اور ایک ہے انفس کیونکہ اللہ نے اس قرآن میں یہ بھی فرمایا یہاں کے اوپر ایک مقام کے اوپر کہ ہم آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو یہ آفاق اور انفس کیا ہے جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو انسان کے فکر کے دو عالم ہیں ایک ہے آفاق اور ایک ہے انفس اور اس کی معرفت کے دو وسیلے ہیں اس کی معرفت بہت تھوڑا سا شاید بات تھوڑی سی ہاں وہ ہو گئی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ متوجہ رہیے گا کہ انسان کے فکر کے دو عالم ہیں ایک آفاق اور ایک انفس پھر اس کی معرفت کے دو ذریعے ہیں دو وسیلے ہیں ایک ہے داخلی جس کو کہتے ہیں فطرت ہاں اور وجدان اور دوسرے ہے ظاہری ہوا سے خمسہ یہ آنکھ کان زبان اس کو ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے جن سے انسان چھو سکتا ہے چک سکتا ہے دیکھ سکتا ہے یہ ہے ہمارے پانچ وہ حصے جس سے ہم کچھ بھی دیکھ کے یا چھو کے یا چک کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں ہوا سے خمسہ تو ہمارے اندر دو طریقے کی چیزیں اللہ نے رکھی ایک فطری طور پر جو ہماری وجدان جس کو بولتے ہیں اور دوسرے ہوا سے خمسہ کفار نے اپنی فکری قوتوں کو اس قدر معتل کر دیا یعنی اس قدر ان سے کام لینا بن کر دیا کہ نہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے اور نہ پیچھے ہٹنے کی دونوں دیواریں ہیں اور بیچ میں یہ مسافر قیدی یعنی ایک طرف وہ جو وجدان والی دیوار ہے وہ جو وجدان والا راستہ ہے جہاں فطری طور پر اللہ ہدایت دیتا ہے انہوں نے اس کو بھی بن کر دیا دوسرے یہ کہ جو یہ ہوا سے خمسہ جن کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچتا ہے اس کو بھی بن کر دیا اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کوئی سال سواب کی مجلس تھی تو اس میں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ اللہ کی معرفت کے دو راستے ہیں ایک ہے باہر کی دنیا اور ایک ہے اندر کی دنیا باہر کی دنیا یہ سب سے روشن راستہ ہے اور اندر کی دنیا یہ سب سے قریبی راستہ اللہ کی معرفت کا باہر کی دنیا سے مراد زمین آسمان چاند سورج دریا پہاڑ درخت انسان حیوان چرین پرین یہ جتنی چیزیں سب دیکھ رہے ہیں سب کا تعلق باہر کی دنیا سے اگر انسان معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ ہے روشن راستہ آسانی سے انسان کو اللہ دیکھ جائے گا ہر چیز میں اس کا جلوہ دیکھے گا دوسرا انسان کا اندر کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے یہ ہے سب سے قریب کا راستہ یعنی انسان اپنی آنکھ اپنے کان اپنی زبان اپنے دماغ اپنے ہوش و حواس اپنے حرکات اپنے سکنات ان ہمارے ہاتھوں کے نشانات پیروں کے نشانات وغیرہ وغیرہ دل کی تھڑکن دماغ کا چلنا رگوں میں خون کا دوڑنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے اگر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ اور بہت ہی جلدی اور سب سے قریب راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اگرچہ میں نے آج آپ کی خدمت میں بیس آیتوں کی تلاوت کی تھی لیکن صرف ہم بارہ آیتوں تک پہنچ سکے ہیں اور یہی کو پر اپنی بات کو تمام کرتے ہیں اور اس کے بعد کی جو سورہ یاسین کی گفتگو ہے جو انشاءاللہ کارامت گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ہم امید ہے کسی طریقے سے آپ آگے والے درس میں بھی شریک ہوں گے تو باقی گفتگو انشاءاللہ آنے والے درس میں برمحمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیبان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَتْغَىٰ اَنْ رَاحُسْتَغْنَا یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں دو باتیں بیان کرنا ہے جہاں تک بیان ہو سکے گی وقت کے اندر دولت مندی کے نقصانات اور دولت مندی کے فائدے سورہ علق میں اللہ کیا کہہ رہا ہے قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَتْغَىٰ أَنْ رَاحُسْتَغْنَا بے شک انسان جب اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتا مالدار سمجھنے لگتا ہے تو شرکس بن جاتا پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم یہ لوگ خیال کرتے ہیں یہ سورہ مومنین کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دی ہے تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے یا بھلائی کرنے میں جلدی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یعنی غلط سمجھ رہے ہیں جن کو اللہ نے دولت سروت دی یہ سورہ مومنین کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت و سروت ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے پھر تیسرے پارے میں سورہ تکاسر اس میں پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ نسل اور اولاد کی کسرت تم لوگوں کو غافل نہ بنا دے بال بچے زیادہ ہو جائیں پیسے زیادہ ہو جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو یہ دونوں کی ذاتی جو ہے غفلت کا سبب کہ اللہ سے تم غافل ہو جاؤ گے جتنے ہم آسائش کے اسباب فرام کرتے چلے جاتے ہیں اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی ہم مسلے پہ ضرور نظر آتے ہیں لیکن آمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی جبران نہیں ہو پاتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے پیغمبر اپنے خطاب کرنے ہیں مجھے اپنے بعد اپنی امت سے تین باتوں کا خطرہ ہے مجھے میرے بعد میری امت سے تین باتوں کا خطرہ ہے قرآن کی نامناسب تعویل کریں گے جو بھی ہیں چاہے منبر پہ آنے والے چاہے تجمع کرنے والے چاہے زاکر کہہ لیجے جن کو دو چال لفظ آ گیا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کی تعویل کریں گے دنبر دو ایک پورا طبقہ ایسا ہوگا جو عالموں کی لغزش کو تلاش کرے گا کمیوں کی ایک انسان پچاس سال سے تبلیغ دین کر رہا ہے اس نے کتنا اچھا کیا ہے اس پہ نظر نہیں اس کی کمیوں کو تلاش کریں کوئی تو کمی مل جائے ارے معصوم بنا جو تھوڑی پیدا کیا ہے اللہ نے عالمیتو بنایا ہے معصوم نہیں بنایا ہے معصوم کو اللہ نے جو ہے گناہوں سے دور رکھا ہے اور خطیات لیکن ہم کو آپ کو بچنے کے لیے کہا ہے کہ بچیے جو جتنا زیادہ بن جائے گا اتنا ہی مقرب بارگاہلہ ہی بن جائے گا تیسری چیز مال اس بہتاس سے آئے گا بہت زیادہ آئے گا ان کے پاس آ جائے گا اور جب ان کے پاس مال زیادہ آ جائے گا تو یہ سرکشی کرنے لگیں گے ایک قسم کی یہ سزا ہے جب انسان جذبات سے کھیلنے لگتا ہے بہلے کچھ بھی ہو جائے مجھ کو تو یہ کرنا چاہے پیسہ کرنا کرنا پڑے چاہے جو کرنا پڑے مجھے تو کرنا رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی سزا ہے جسے انسان بناہ بھی تصور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر آپ دیکھیں آگے مولا فرآن پیغمبر فرماتے ہیں دولت مندی ایک قسم کی سزا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ دولت انسان کو شرکس بنا دیتی ہے آپ جائیں جو بڑے بڑے افراد ہیں جن کے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اسے آپ ملیے نہ ملیے اگر آپ کے تعلقات ہیں جاتے ہیں تو ذرا بیٹھئے دیکھئے پھر ان کا رنگ رویہ دیکھئے آپ کو متا چل جائے گا کہ مولا صحیح کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے شرکس بن جاتے ہیں مولا بھی کہہ رہے ہیں یہ ابھی میں بتا رہا ہوں دولت کے نقصان دولت کا فائدہ بھی وہ بھی بیان کرنا ہے بھلے آج نہ بیان ہو پائے پھر آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں دولت مندی کے نشے سے خدا کی پناہ مانگو جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے جیسے انسان خدا نہ خواستہ شراب خور ہو گیا نشیلی دواؤں کا کھانے کا عادی ہو گیا اور کسی چیز کا عادی ہو گیا ایسے دولت کا بھی نشاہ اقتدار کا بھی نشاہ علم کا بھی نشاہ جس کے اندر بھی یہ آجائے مجھ سے بڑا عالم کون مجھ سے بڑا ڈاکٹر کون مجھ سے بڑا انجینئر کون اب سمجھ جائیے کہ اس کا پیر کبھی نہ کبھی کھڑے میں جانا ہے مجھ سے ہوش یار کون میں تو ایسے کام کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں اس کو کیا خبر اس منزل پہ انسان کو نہیں پہنچنا چاہیے پھر آپ دیکھیں یہ ایسا نشاہ ہے جو بہت دیر بعد اترتا ہے آپ دیکھیں سن سیتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا جو راجہ مہراجہ تھے آج بھی ان کی نسل سے نشاہ نہیں اترا 99% راجہوں نے بیج بیج کے کھایا ابھی کچھ کیا نہیں ہے کتنی دولت تھی ان کے میں یہ کروں میں یہ کروں نہیں اترا شہر بدر ہو گئے دوسری جنگہ چلے گئے سب کچھ کیا لیکن جو ہے جھکنے کیلئے تیار ہو تو یہ ایسا نشاہ ہے کہ جو اترتا نہیں ہے چھٹے مام فرماتے ہیں تمنگڑی میں جب مالو دولت آئے تو اترانے نہ لگو آقاو نہ پیدا ہو اور جب تنگ دستی آئے غریبی آئے تو گھبراؤ نہیں اللہ کی ذات پہ توقل کرو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری میں متقلہ ہو گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سلسلے رسپ میں ایک کسٹمر چلا گیا رات بھنید نہیں آئی وہ تو بازو والا لے گیا وہ تو ایسا ہوا میں یتوکل اللہ فہوا حسبو جو اللہ کی ذات پہ توقل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کرنا پڑتا ہے اب دیکھئے شیطان صاحب کی گارنٹی شیطان کا کہنا ہے کہ مالدار شخص مجھ سے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بچ کر نہیں جا سکتا ابھی تک معصومین کی گارنٹی تھی اب کس کی ہے شیطان کی وہ کہتا تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بچ کے نہیں جا سکتا نمبر ایک یا تو مال کو اس کی آنکھوں میں مال کو اس کی آنکھوں میں اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا جو بھی واجب ہے خمزکاة فطرہ عزیزوں کا بچوں کا کسی کا جو بھی جیب میں آگیا اب کسی صورت سے اس میں سے ایک پائی کم نہیں ہونا چاہیے شیطان کہتا ہے ان تین کاموں میں سے تو میں کروا کے رہوں گا بہرحالہ وہ شیطان کی گارنٹی ہے دیکھئے کون بچ پاتا ہے کون نہیں نمبر دو یا اس کے لیے راہیں اتنی آسان کر دوں گا رسکے حاصل کرنے کی کیا وہ اسے ناحق میں خرچ کرنے لگیا کہتے نہیں ہیں مٹی تو بھی وہ ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے یہ اس کا کمال ہے کیا شیطان کا سمجھے کہ کچھ کچھ آدمیوں کے لیے مسل لوگ کہتے ہیں اما اس کا تو مقدر ایسا ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے شیطان کہتا ہے اتنی راہیں آسان کر دوں گا کہ پھر اسے ناحق جگہ جہاں نہیں خرچہ کرنا وہاں بھی کر رہے ہیں جہاں کرنا ہے وہاں سے کنارہ کش ہو رہے ہیں نمبر تین یا پھر اس کے دل میں اس قدر محبت ڈال دیتا ہے کہ اسے ناحق طریقے سے حاصل کرنے لگتا ہے نہ حلال نہ حرام بس پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے سمجھ رہے ہیں اس کے علامہ کچھ نہیں مال شیطان کا بہت بڑا پھندہ ہے مال کی محبت آقبت کو خراب کر دیتی ہے اگر آپ سے کہا جائے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کہیں آپ پھرس جائیں اور پھرسنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بھائی ان تین کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے کیا کہا یہ جو پڑوس میں آپ کے عابد شبزندہ دار ہے اس کو قتل کرنا ہے کہا بھائی دوسرا کہا اپنے والدین کو مالنا ہے تیسرا کہا یا تو آدھا بلا شراب پی لو اب بتائیے کہ اگر کسی انسان کو مجبور کر دیا جائے کہ ان تینوں کاموں میں سے ایک تو تجھے کرنا ہی تو کیا کرنا چاہیے یہیں پہ ختم کر دوں بتائیں گے اگلے سندے کو بتا دے چلیے انشاءاللہ لیجئے خدا حافظ آج چھے پچاس پانچ پچاس ہو گئے ٹائم اس وقت پورا ہو گیا ابھی دس منٹ نماز میں ہیں آپ حضرات فوزو اور باقی دوسرے تیاریوں میں ہیں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مابوت اس ہم سب کو علم اور معرفت سے آگاہ فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کے امور کی اصلاح فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلامہ اور ان کے ناصر و مشمار فرما آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ وہ تمام علماء اور مومنین جو آج ہمارے ترمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ بے ایتوام جو ملائکہ اللہ و ملائکہ سب سے پہل لکھانا بے ایتوام جو ملائکہ سب سے پہل لکھانا جو ملائکہ اللہ و ملائکہ yes ساکتہ دmbہ